اسلام علیکم ناظرین انٹو نیوز میں آپ سب کا استخبال ہے آج 21 رسمبر بروز پیر کو موصول ہوئی اطلاع پر شمشباد سپیشل آپریشن ٹیم اور شمشباد پولیس نے محمد فاروق عرف جاوید عرف شیطان فاروق کو گرفتار کیا تفصیلات کے مطابق فاروق عرف شموالیس سال کے جو گگن پہاڑی کے رہنے والے ہیں جو پیشے سے ریال سٹیٹ کا کاروبار کرتے ہیں غیر خانونی طریقے سے ہتھیار اپنے پاس رکھنے پر پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا اور ان کے خبزے سے دو پسٹول اور چووالیس بولٹس بھی ضبط کر لیے ملزم کے مجرمانہ حرکتوں کی تفصیل میں معلوم ہوا کہ ملزم پر گیارہ کیسز درج ہے دو ہزار پانچ میں ملزم سعودی چلے گئے تھے وہاں کام کرنے کے بعد دو ہزار کیارہ میں ہندوستان واپس آئے اور شادی کر لی انہیں دو پچے ہیں ہندوستان آنے کے بعد وہ ریال سٹیٹ کا کاروبار کر رہے تھے اس بزنس میں وہ مختلف لوگوں سے رقم ادھار لی اور کئی لوگوں سے زبردستی پیسے لوٹ رہے تھے اسی معاملے پر ایک ہی دن میں دو ختل کیے یہ واقعہ دو ہزار سولہ میں پیش آیا تھا ملزم نے ایک ختل کلوہ کورتی اور دوسرا محبوب نگر میں کیا ختل کے بعد انہیں جیل بھیج دیا گیا تھا بیل ہونے کے بعد جیل سے ریائی کے بعد وہ جرم کرنے سے پیچھے نہیں ہوئے جیل سے چھوٹنے کے بعد بھی ڈکے تھی لوٹ مار جیسے جرم کرتے رہے ایسے جرموں میں پھر ملوث ہونے پر محمد فاروق اور شیطان فاروق کو دوبارہ جیل بھیج دیا گیا تھا اور ان پر پی ٹی ایکٹ بھی لگایا گیا تھا اسی دوران جیل میں ان کی ملاقات مزید تو ملزموں سے ہوئی تھی ان ملزموں نے انہیں روڈی شیٹر مرتوزہ کی ختل کی سپاری دی دوہزار ونیس میں جیل سے ریاہ ہونے کے بعد مرسلتہ کے ختل کا منصوبہ بنا رہے تھے اس کے ارادوں کو ناکام کرتے ہوئے پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے شمشباد ڈی سی پی این پرکاش ریڈی نے بتایا کہ کمیشنر آف پولیس سٹیفن رویندر کی نگرانی میں سوٹی ڈی سی پی سندیپ شمشباد ڈی سی پی باسکر انسپیکٹر ائرپورٹ ویجائی کمار انسپیکٹر ایسوٹی ونکیٹ ریڈی ایسائی روی کمار اور ان کی ٹیم نے محمد فاروق کو گرفتار کرتے ہوئے روڈی شیٹر اور پی ٹی ایکٹ کا کیس درج کیا آئیے دیکھتے ہیں انٹو نیوز کی یہ خصوصی ریپورٹ میں مدید تفصیلات ہر اہم اور خاص کبر کی لیے انٹو نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹیگرام اور ٹویٹر پر فولو کریں بولکے لوگ بولاتے پھر اے 2019 میں جب باہر آنے کے بعد اے دو ویپن انہوں نے کھریدا ہے کھرید کے 35,000 روپیز میں اے دو ویپن کھرید کے 44 راؤنڈز بھی لیے تھے لے کے ان کو ڈاؤٹ آئے کہ مرتجہ انسو مرڈر کرتے ہیں بولکے اس سے پہلے ان کو ختم کرنا ہے بولکے وہ رکھی بھی کر رہا تھا پچھلے آٹھ دنوں سے ان کے اوپر نظر بھی ڈال رہا تھا پھر ہم ہمارے پاس انفرمیشن آنے سے ہمارا کمیشن آف پولیس سٹیفن راگندرہ ساپ کے سپرویجن میں اے سوٹی ڈی سی پی سندیپ اور اے سی پی شنشاباد باسکر انسپیکٹر اے پورٹ ویجے کمار اور انسپیکٹر اے سوٹی وینکر ٹریڈی اے سی راوی کمار سب ملکے ایک اچھا کام کر کے ان کو پکڑ کے ان سے جو دو ویپن اور 44 راؤنڈز بھی ان سے لیا ہے اور ان کو آریش کر رہے ہیں ان کے اوپر روڈی سیٹ بھی ڈالیں گے اور پیڈی ایک بھی ڈالیں گے